السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں وہ آپ حضرات بھی باخیر ہوں گے کیا آپ لوگ بھی چونے سے دوستی رکھے ہیں کیا آپ بھی چونے سے چونے کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہیں کیا آپ حضرات بھی چونے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے کیا آپ حضرات بھی چونے کو اپنی زندگی کا ہمسفر بنائے آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی کیا بھولا ہے کیا بک رہا ہے جی صحیح بولو بھئی چونہ آپ جو سوچ رہے ہیں کھینی کھانا جس میں ہم کھینی میں جو ملا کے ہم کھاتے ہیں جو پان میں چونہ کھاتے ہیں جو کھینی میں ملا کے چونہ کھاتے ہیں وہی چونہ اپنی زندگی میں اسے ایڈ کیے اگر نہیں کیے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں چونے کو شامل کر لیجیے اپنی زندگی کے روٹین میں آپ سمجھ رہے ہوں گے بھئی کیوں کہا رہا ہے چونہ کرنا کیا ہے چونے کو چونے کو کھانا ہے سنجھے جی ہاں چونے کو کھانا ہے اپنی زندگی میں اگر اسے ایڈ نہیں کیے ہیں اپنی زندگی میں اگر آپ نے چونہ کھانا شروع نہیں کیا ہے تو شروع کر دینا پھر شروع کر دینا کیا آپ کے اندر نپن سکتا ہے کیا آپ کے اندر مردانہ قوت کمزور ہے کیا آپ اپنے پارٹنر کو خوش نہیں کرنے پاتے کیا آپ جو ہیں آپ کے دانت جو ہلتے ہیں یا آپ کا دانت درد کرتا ہے کیا آپ کا دانت جو ہے سلسلہ رہا ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں کسی کا دانت کے اندر سلسلہت پناہ جاتا ہے پانی پیتے ہیں تو اب دن سلسلہ نہیں لگتا ہے کیا آپ کے چہرے کے اندر جھائیاں ہیں کیا آپ کے چہرے کے اندر جو ہے نا وہ کیل مہا سے نکلے ہوئے ہیں کیا آپ کو بھی زخم کھاؤ اگرہ ہوا ہے کیا آپ کے بھی جسم میں درد رہتا ہے کیا آپ کے آپ کی ریڑی کے ہڈی بھی ہڈ چکی ہے گھس کر کے کیا ایل ون ایل ٹو ایل فور ایل تری ایسے کچھ بولتے ہیں نا اس کو تو اگر یہ چیزیں ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ لوگو بتا دے رہا ہوں کہ چونے میں ستر بیماری کے علاج ہے ہاں ایک بات میں کہتا چلوں کہ جس کے پیٹ کے اندر پتری ہونا وہ چونہ نہ کھائیں اگر پان بھی کھاتے ہو تو پان چھوڑ دیں اگر کھینی کھاتے ہو تو وہ بھی کھینی کھانا جو چھوڑ دیں جب تک پتری ہو پھر آپ کھاؤ نہ کھاؤ آپ کے اوپر ہے لیکن اگر آپ نے چونہ کھانا شروع نہیں کیا ہے تو کھانا شروع کر دیں ایک بات اور آپ لوگو بتاتا چلوں جو ہم بستری کے شوقین ہوتے ہیں نا سیکس کا شوقین جو ہوتے ہیں کہ ٹیڑ گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ ہم جو نا اپنے پارٹنر کو خوش کریں لگتار تین گھنٹہ تک ہم جو نا پارٹنر کو خوش کرتے رہیں تو ویڈیو میں تو میں نہیں بتا سکتا لیکن میں نمبر اس ویڈیو میں دے دوں گا آپ حضرات مجھے فون کر کے پوچھے گا آپ حضرات مجھ سے جو ہے نا فون میں کونٹیک کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگو بتاؤں گا فری فری کے علاج نہ کچھ خریدنا ہے نہ کوئی دوا خریدنا ہے نہ دوا لانا ہے چالیس دن کورس ہے پچاس دن کورس ہے تیرہ سو روپیہ لگے گا اور بارہ سو روپیہ لگے گا دو ہزار روپیہ لگے گا پانچ ہزار روپیہ گوہ ہزار روپیہ نہیں لگے گا پھڑی پھڑی کا بلکل سمجھے نا دوائی دو گیا دوائی دو گیا تو ستر بیماری کے علاج ہے میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ویڈیو بناتا جاؤں گا ریکنگ بیماریوں کے جو انہا علاج میں چونے سے بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ آج میں صرف بتا رہا ہوں کہ جس عورت کو جو انہا انڈے نہیں بن پا رہے ہوں انڈے نہیں بن پا رہے ہوں ان کو جو انہا چونہ کھلانا شروع کر دیجئے اور جو جس مرد کے اندر جو نپن شکتے کی بیماری آ گئی ہے انہیں چونہ کھلانا شروع کر دیجئے کھانا کیسے ہے دیکھیں چونہ کھانے کا بہت طریقی سے انسان کھاتا ہے دیکھیں کھانے سے پہلے ایک اور کام کر لیں گے جو بھی چونہ کھانے کے لئے شروع کریں گے ایک وہ میرے پاس فون کر لیں گے میں جو ان کے چونے کا اندر جو نا میں کچھ پڑھ کے پھوک دوں گا تو اس کی تاثیر جو کٹنے پیٹنے کو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موں میں رکھے فوراں کڑی آتا ہے سمجھے نا تو جب آنٹ میں جب جائے گی تو آنٹ جو بلکل جو نا بھئی آر کمزور ہوتی ہیں آتا ہے تو کمزور ہوتی ہیں تو وہ تو بوجل دے کڑی آئیں گے تو مجھ سے جو ہے آپ کونٹیک کریں گے میں انشاءاللہ اس کی تاثیر کو ختم کروں گا پڑھ کر کے مجھے کسی نے بتایا ہے میں اس کو جو چھپکے سے پڑھ کے پھوک دیتا ہوں بھر کیا ہے تو کرنا کیا نا گنے کے رس میں اگر جس عورت کا انڈا نہیں بن پا رہا ہے گنے کے رس میں ایک گہوں کے دانے کے برابر چونے کو گھول کر کے دیکھیں چونہ اس طرح انگلی میں لیں اور پہلے ہلکا سا بھیگا لیں اور انگلی میں اس طرح اس کو میسیں اس طرح اس طرح اس کے بعد گنے کے رس میں اس طرح گھول دیں اس کو اس طرح گھول دیئے گھولنے کے بعد اس کو آپ صبح خالی پیڑے پیلا دیں یا ناشتہ کرنے کا آدھا گھنڈہ بعد پیلا دیں اگر مرد کے اندر نفون شکتے کی بیماری ہے تو چوبیس گھنٹے میں ایک بار انہیں بھی پیلا دیں اگر گنے کا رس نہیں ملتا ہے تو گنگونا پانی میں نیم گرم پانی میں چونہ کو پیلا دیجئے ڈیلی چھ مہینہ سال بار تک پیلاتے رہیے ہاں ایک بات اور ہے کہ اس کو پینے زنہ آپ کو اسنوفیلیا اور سائنس کی بیماری ہو سکتا ہے اگر آپ نے چونے کو صحیح طریقے سے نہیں بنایا اس کو بنانے کا طریقہ ہے سمجھے گی نہیں لا کر کے چھانوان کر کے اسے رکھ دیتے ہیں پھر ایک دن رکھا رہتا ہے مٹی کے برطن میں پھر جا کر اسے چھانتے ہیں اس کی پانی کو پھیکتے ہیں جو اندر میں پھر رہتا ہے اس کو کھانے سے جائے اس کے اندر جو کیمیکل ڈلا ہوا رہتا ہے وہ نکل جانے کے بعد پھر جو چونہ نو سائیڈ ایفیکٹ بن جاتا ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ایسے بھی چونہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے چونے کے اندر تاثیریں کٹنے کیسے رکھ واقعی چونہ جو انہیں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں چونے میں الحمدللہ میں 2019 میں چونہ اتنا بیچا ہوں اتنا بیچا ہوں اتنا سا چونہ اتنا چونہ میں سات سو روپے میں بیچ دیتا تھا ایک عورت کو میں نے چھہ ہزار روپے میں اتنا سا اتنا تھوڑا سا چونہ دیا تھا میں بولا تھا اس کے پیٹ کا اندر ٹیومر بن گیا تھا ٹیومر برین ٹیومر ہو یا ٹیومر ہو کوئی ٹیومر تین دن کے اندر اس کا ٹیومر ہر حال میں ختم ہو جائے گا اتنا گارنٹی ہے چونے کے اندر ہم نے خود دیا ہے میں ایک لاتحاد کی قورت میرے پاس فون کی کہ میری ساس کو ٹیومر ہو گیا ہے تو کیا کریں امام صاحب نے کہا بھی کہ کتنا بڑا ہے میں نے پوری ڈیتیلس لی ان کی تو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہیں اتنے بڑا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے کہا دیکھیں اگر آپ جس حساب سے بتا رہے ہیں جتنا بڑا بتا رہے ہیں اگر آپ نے دس سے گارہ دن بارہ دن تک علاج نہیں کروایا تو آپ کے یہ ٹیومر کینسر میں تبدیل ہو جائے گا کہ آپ یہ کیسے بولنے ڈاکٹر بھی یہ بولا ہے کہ دس سے بارہ دن کے اندر اگر آپ آپ اپریشن نہیں کیا یا علاج نہیں کیا تو کینسر بن جائے گا تو بھولو یہ ہمارا ایک تجربہ ہے میں کوئی خدا نہیں ہوں کوئی اللہ نہیں ہوں تو کہا کہ امام صاحب کیسے ٹھیک ہوگا یا خارج صاحب کیسے ٹھیک ہوگا ہم نے کہا بھئیہ چھے ہزار روپے لگیں گے چھے دن میں ٹھیک ہو جائیں گے میں لوٹنے والا کام نہیں کیوں دیکھیں مجھے لاتیار یہاں جانا میں راتوں چطرہ سی مریہ میں چھے ہزار روپے لگیں گے چھے دن میں گارنٹی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ ازاد کو پوری امید رکھیں آپ تو بھولے ٹھیک ہے آئیں آپ وہ بچاری میرے لئے فورویلر بھیجی میں انہاں گیا رات بار ان کے ہاں ٹھہرا میں دبا دیا اور توڑا بہت پانی وانے پڑھا رکھے دیا تھا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفاہ رکھا ہے تو پانی پڑھ کے دیا چھے دن کے بعد وہ سنوگرافی کرائی چیک کروائی تو ڈاکٹر کہتا ہے کہاں ٹیومر ہے ٹیومر ہے تو بلکل ختم ہو گیا ہے تو چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہیں ایک دو وہ میں آپ کو دبا دے دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائے گا دو آزر انیس ادو آزر چوبیس چلے الحمدللہ وہ عورت پھر اس کے پیٹ کا اندر ٹیومر نہیں بنا اور الحمدللہ انہیں آپریشن کے بھی ضرورت نہیں بڑا بلکل ٹھیک ہو گئی تو میرا بھائیو دوستو آپ جو انہیں چونے سے دوستی کریں کرنا کیا ہے نا روزانہ صبح صبح جو ہے کھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک یہ اونک دانے کے برابط نیم گرم پانی میں لے لیں اور اس سے جو انہ تھوڑا سا انگلی میں پانی میں اس طرح انگلی کو ڈالیں اس کو پھر باہر کر کے اس طرح پہلے ہاتھ میں اس کو جو نا مل لیں اس کو بلکل پانی میں ڈال کے گھولیے کہنا کیا ہوگا جانتے ہیں پانی میں چونہ پیڑ جائے گا وہ دوبارہ گھولے گا نہیں اس لئے انگلی میں اس طرح جو نا مل لینا ہے تاکہ جو نا پھر پانی میں جو ڈال کر کے اس کو کھل کا دینا ہے گھول دینا ہے پانی پور پانی پھر پورا گھول جائے گا اور اگر آپ چاہیں گے کہ ہم جو نا ڈائریکٹ لیے اور پانی میں ڈال دیے پانی میں ڈال کے گھولیں گے تو نہیں گھولے گا تھوڑا پھر گھول جائے گا لیکن پورا نہیں گھولے گا اس کے بعد کہنا سب سے کب پی جائیں گے آپ انشاءاللہ آپ کی جسم کا درد کیلشیم کی کمی ایک بات اور میں آپ کو بتانا بھول گیا کیلشیم دنیا میں سب سے زیادہ کیلشیم چونے میں ہے یاد رکھیں گے کیلشیم سب سے زیادہ جو نا چونے میں ہے تو کیلشیم زندگی میں اگر آپ کا نئی بن پر روزانہ چونہ کھانا شروع کر دیں الحمدللہ مجھے آپ دعائے دیں گے تو ٹھیک ہے کیلشیم کی کمی جوڑوں میں درد دانتوں میں درد کان میں درد آنکھ میں درد جسم میں درد ٹھیک ہے نا چیشٹ میں درد بخار میں اس کے بعد سر درد جو ہے آپ کا کمر درد پاؤں میں درد گھڑنوں میں درد تلہوں میں درد اس کے بعد جو نا آپ کا ریڈ کے ہڈی کے چکری ہڈ گیا ہے اپنے جگہ سے وہ کیسے جڑے وہ بھی جڑی آگا پیل ٹوٹا ہوا ہے تو بھی جڑنے کس میں شکتی ہے آپ دیکھیں کہیں بھی آپ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پیل کا پلاسٹر کرواتے ہیں تو کس چیز سو جوڑتا ہے بھائی چونے سو جوڑتا ہے چونہ اوپر سے جوڑ سکتا ہے تو آپ اگر روزانہ چونہ کھانے لیں گے چونہ کیوں نہیں جوڑے گا بھائی تو یہ ہم جانتے نہیں اسی لئے آپ جو روزانہ چونہ کھانا شروع کر دے دیکھیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو آپ جو بھی بیماری ہو ستر بیماری ہیں آپ جو فون کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ میں چونہ کھانا سکتا ہوں میں کھانا چاہتا ہوں کس بیماری میں کام آتی ہے اور کوئی میری یہ بیماری ہے میں اس بیماری میں کھا سکتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دوں گا اور میں چونے میں آپ کا پڑھ کے فون بھی دوں گا آپ انشاءاللہ کھائیں دعایں دیں گے مجھے جو انسان تین گھنٹہ تک مسلسل دو گھنٹہ تک دھائی گھنٹہ تک ایک گھنٹہ تک اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے شوقین بندہ وہ بھی چونے سے ہی جو انہا مطلب کر سکتے لیکن میں انہوں طریقہ بتاؤں گا میرے پاس آپ فون کریں گے پلیز انشاءاللہ میں بتاؤں گا میں موبائل میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے بھائی بھائی لوگوں سب سنتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے استاذ وغیرہ بھی سنتے ویڈیو دیکھتے ہیں میں یہ نہیں بتا سکتا میں جو معذرت کھا ہوں ٹھیک ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ مجھے اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسٹار جو انا اسٹار کے دریہ آپ مدد کریں اسٹار جو انا خریدیں آپ تیس چالیس پچاس روپے میں اسٹار جو انا فیس بک کا اندر خریدا جاتا ہے آپ اپنے ایک آنٹ سے کٹوائیں تیس چالیس روپے اگر آؤ اس کے ذریعے سے اگر آپ مجھے جو انا مدد کر سکتے ہیں جیسے آپ کون پی کرتے ہیں مجھے بھی اگر اسٹار کے جو مدد کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کریں ٹھیک ہے میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں ایک بات اور نہ آپ کو بتا تو یہ ویڈیو دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچ جانا چاہیے کیونکہ یہ فری فری کے علاج ہے اور اتنی سمد بیماریوں کے علاج ہے کہ بتا نہیں سکتا ہوں میں الحمدللہ ڈیلی جو نہ اس کو یوز کرتا ہوں رات میں بھی میں پی کے سویا ہوں آج بھی میں پیوں گا انشاءاللہ تو آپ لوگ آپ بھی آپ حضرات بھی روزانہ پینا شروع کر دیں زندگی کے حصہ بنا لیں انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے وزورت نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ بلکاتہ